Hello and welcome to my channel یہ ویڈیو ورلی پینٹنگ ٹیوٹوریل سیریز کا پہلا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم ورلی پینٹنگ میں یوز ہونے والے ہیومن فگر یعنی کی معنوہ کرتیاں بنانا سیکھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ورلی پینٹنگ ٹیوٹوریل سیریز میں ہم ورلی آرٹ کے بیسکس ایلیمنٹ کو سیکھیں گے ورلی پینٹنگ میں پریوک ہونے والے بیسک ایلیمنٹ جیسے کی ہیومن فگر، برڈز این اینیمالز، ٹریز این پلانٹس، ہارٹس این ہاؤسز و انہے ضروری چیزوں کو ہم اس ورلی پینٹنگ ٹیوٹوریل سیریز میں کور کریں ورلی پینٹنگ ٹیوٹوریل سیریز کے پہلے ویڈیو میں ہم ہیومن فگر کو بنانا سیکھتے ہیں اور شروع کرتے ہیں یہ ویڈیو اس ویڈیو میں ہم ہیومن فگر کے بیسکس کو اس پرکار سے کور کریں سب سے پہلے ہم لوگ سیکھیں گے بیسکس آف ہیومن سٹرکچرز کہ کیسے ان کا سٹرکچر بنتا ہے ورلی پینٹنگز میں ہیومن باڈیز کا then differences between male and female فگر اس کے بعد پھر ہم سیکھیں گے walking figures walking figures کے بعد dancing figure and dancing figure کے بعد sitting figure then figure patterns design figure سے بھی کچھ patterns design بنتے ہیں وہ بھی ہم اس میں کور کریں گے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں ہیومن سٹرکچر ورلی پینٹنگ کے ہیومن فگر کو بنانے سے پہلے ان کے سٹرکچرز کو سمجھنا ہوگا جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تین axe بنائے ہیں figures بنانے کا یہ سب سے آسان طریق axe جو ہے ورلی پینٹنگ figure کا وہ بیس ہوتا ہے اس لئے سب سے پہلے آپ axe بنائیں پھر اسے اوپر اور نیچے سے جیسے میں نے بن گیا ہے اس کو بند کر دیں پھر آپ اس کے اندر جو بھی colors جو بھی آپ sketch لیے ہیں اس سے اس کو fill کر دیں ورلی figure کے یہ دو triangle جو figure میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا اپنا مطلب ہے ورلی آٹ میں ان کو برہماڈ کا سنکولن یا یوگل کے پرتیک کے روپ میں مانا جاتا ہے figure بنانے کے لئے آپ کو تین سٹیپ اپنانے ہوں گے پہلے سٹیپ میں ایکس بنائیے سٹیپ ٹو میں ایکس کو اوپر نیچے سے close کر کے اسے fill کرنا ہے and then third سٹیپ میں آپ کو ہاتھ پیر و ہیڈ بنانا ہے that's it ورلی figure تیار ہے difference between male and female مجھے ورلی figure کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ male and female کے figure میں بہت ہی معمولی سا انتر سب کچھ لگ بک ایک سا ہے صرف female figure میں سر کے جوڑے کو چھوڑ گا یعنی کسی figure میں آپ کے جوڑے کو بنا دیتے ہوا کوئی پنک جیسا اس میں لگا دیتے ہیں تو وہ figure female بن جائے گا walking figure walking figure یعنی کی چلتے ہوئے figure کو آپ بھی میری طرح try کریں base وہی ہے x والا ایک بار base clear ہے تو آپ کیسے بھی اپنی طرح سے اس کو use کر سکتے ہیں figure کی accuracy کے چکر میں آپ کو نہیں پڑنا ہے آپ کو جس میں جیسے بھی comfortable ہو وہ آپ ویسا بنا سکتے ہیں یا دیکھیں یہ ایک figure ہے جس میں ایک lady بچے کو اپنے گود میں لیے ہوئے ہیں تو آپ کو اس demo میں یہ دیکھنا ہے کہ کیسے آپ کو فٹا فٹ اپنے ہاتھ چلانا ہے اور figures جو چلتے ہوئے ہیں moving figure ہیں جو ان کو complete کرنا ہے ورلی آرٹ بھارت میں پائے جانے والی سب سے پاپلر لوگ کلاو میں سے ایک ہے لوگ کلاو میں free hand بینہ کسی تقنیق کے کام کیا جاتا ہے ورلی آرٹ اور اس کی تقنیق کے بارے میں میں نے ایک پورا آرٹیکل اپنے بلاؤگ میں لکھا ہے آپ ایک بار اس کو ضرور پڑیں بہت ہی useful آرٹیکل ہے وہ ورلی آرٹ سے سمبند ہے یہ آرٹیکل آپ کو میرے بلاؤگ www.puinaktar.com پر مل جائے گا اس کا لنک بھی میں نے نیچے ڈسکیپشن میں دیا ہوا ہے آپ اس کے تھرو بھی ڈاریکٹ اس آرٹیکل پر پہ پہنچ سکتے ہیں دیکھیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کسیم کے figures ہیں کوئی سر پر مٹکا رکھے ہوئے ہیں کوئی لکڑی میں پوٹری لے کے جا رہا ہے بہت انٹریسٹنگ آرٹ ہے ورلی آرٹ یہ ایک figure ہے اور اس کے ساتھ ایک بچہ بھی میں بھی آگے ڈراؤ کرنے والا ہوں جس کو بنانا کسی بھی بچے کے لیے کسی بھی آرٹسٹ کے لیے نون آرٹسٹ کے لیے بگنرز کے لیے بہت ہی آسان ہے بس آپ کا base clear ہو آپ بناتے چلے جائیں اور کئی سارے figure دیکھیں میں آپ کے سامنے یہاں بنا رہا ہوں سب سے بڑی بات ہے اس میں آپ کو ڈرنا نہیں ہے اگر accuracy figures کی گڑھبر ہو رہی ہے یا triangles upper and lower وہ اگر گڑھبر ہو رہا ہے یا ایکسا نہیں ہے تو بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے کیونکہ لوگ کرا کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ جو بھی ہے جیسا بھی آپ بنا رہے ہیں وہ final ہے ایک حزاب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں غلطی کی سمبھاؤنا ہے ہوتی ہی نہیں ہے دیکھیں یہ figure ہے اپنے بچے کو لے کے جا رہا ہے یہ ایک ایجٹ پرسن ہے جو چھڑی لے کے چلنا ہے دیکھیں ایک اور ایک دو figure out آپ کے سامنے بنایا جا رہے بھی یہ کچھ ساتھ میں لے کے جا رہے ہیں اپنے دونوں لوگ لکڑی پر رکھے ہوئے اکسر ایسا گاؤ میں ہوتا ہے دانسنگ فگر چلیے آپ سیکھتے کچھ ڈانس کرتے ہوئے فگرز کو تو ڈانس کی کیا پوزیشن ہونا چاہیے ہیومن سٹکچرز کی یا ہیومن فگرز کی وہ چلیے ہم لوگ اس میں دیکھیں گے اور دیکھیں سب سے ایزی طریقہ بنانے کا اس کا یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے دو بریکٹ بنائے تھے ایک بریکٹ اوپن اور ایک بریکٹ گلوز اب ان دونوں ہی جو بریکٹ تھے اس میں میں نے یہ دو دو ٹائنگلز ایڈ کیے اب اس میں ہم کیا کریں گے وہی جو ہمارے بیس ہے یہ ٹائنگلز ہمارے آگئے اس میں ایکس یہ سمجھ دیئے تھوڑا سا گھوم گیا ہے اور دن اس کے ہاتھ پیر اور مو بنائیں گے ہاں پیر کے مو میں ضرور آپ دیکھیں یہ دیکھئے دونوں ہی بندے جو یہ بن گئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے جیسے بہت ہی زبردرست طریقے کا یہ ڈانس کر رہے ہوں تو یہ ہو گیا ہے چلیے اب نیکس ہم لوگ بناتے ہیں اور اب کیونکہ ڈانس ہو رہا ہے تو ڈانس کے ساتھ ساتھ میوزک بھی ضروری ہے تو میوزک میں یا تو ترہی یہ لوگ بجاتے ہیں یا پھر ڈرم ٹائپ کا کچھ ان کا اپنا تو یہ ڈرم ہے اس کو بنایا جا رہا ہے بھی ضروری ہے بینہ اس کے پھر میوزک نہیں ہوگا تو ڈانس کیسے ہوگا تو ڈانس بھی ضروری ہے تو ڈانس ہو رہا ہے یہاں پر نیکس ایک اور فگر کی اور ہم لوگ بڑھتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیڈی فگر ہے کیونکہ اس کا جھوڑا بنا ہوا ہے تو وہ ڈانس کر رہی ہے اور بھی فگر ہم بناتے ہیں اگر آپ ایک کہیں پہ بھی کوئی بھی ڈائریکشن فلائٹ یا سیدھا رکھتے ہیں یا کرو میں رکھتے ہیں اوپر جو بریکٹ کو لے کے میں نے جو ڈانسگ فگر بنایے تھے تو بیچ میں سینٹر میں ہے اس میں کیا تھا ایسی یہ ایک فگر ہے اس میں بھی یہی ہو رہا ہے یہ بھی ڈانس کر رہا ہے اور اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے جب ہم لوگ ڈانس کرتے ہیں تو ایک ہاتھ ہمارا شاید کمر کی سائیڈ ڈائریکشن میں ہوتا ہے ایک اوپر ہوتا ہے اور ایک پیر ہوا میں ہوتا ہے دوسرا زمین پہ ہوتا ہے ان کا آپ کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ پیکٹس کرنا ہے اور اگر آپ ورلی سیکھ رہے ہیں اور پینٹنگ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ فیگر آپ کو آنا چاہیے تو جتنے بھی فیجر سے میں یہ بنا رہا ہوں تو انہی سب جو باڈی کے پوسچرز ہیں اگر آپ اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بار ضرور آپ بھی ٹرائی کریں ان کو ریپیٹ کریں اور آپ کو سکھانے کے لیے میں مارکر کے یوز کر رہا ہوں ویسے سب سے بیس طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ برش کا یوز کریں ٹرپل زیرو زیرو جو بھی برش آپ کے پاس ہے جتنا بڑا آپ بنانا چاہ رہے ہیں اس کے اکارڈنگ برش لیں بلیک کلر سے اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو زیادہ آسانی ہوگی تو جیسے کی دیکھئے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں الگ الگ مدرائے ہیں ڈانس کی کوئی جھگا ہوا ہے کوئی پیچھوں کو گھوم رہا ہے دیکھئے آپ سب ملکل مستی میں اپنے ڈانس کر رہے ہیں تو یہ تو گئے ڈانسنگ فگر چلی آگے بڑھتے ہیں اور اب ہم بنائیں گے سٹنگ فگر بیٹھے ہوئے کیونکہ ورلی پینٹنگ میں ایک اور سب سے مہتپور چیز فگرز کے معاملے میں ہے ان کا بیٹھا ہوا ہونا کیونکہ وہ اپنے گھروں میں یا اپنے گھروں کی جو چار دیواری ہیں اس میں بیٹھ کے وہ کئی سارے کام کرتے ہیں جن کو ہم پینٹنگ میں شو کریں گے جب بھی پینٹنگ بنائیں گے تو یہاں ہم صرف سٹنگ فگر کیا پوزیشنز ان کی ہوگی یہ آپ ضرور دیکھیں آپ اپنے سہولیت کے حساب سے ان کے کرو کو دیکھتے ہوئے ان کے سٹنگ کے جو کرو ہیں کس طرف کو جا رہے ہیں اسے حساب سے آپ لائن کھیس سکتے ہیں اور دن دو ٹرائنگل کریٹ کر کے جیسے کہ ہم لوگیں ڈانسنگ میں گیا تھا اور سٹنگ پوزیشن ہم بناتے ہیں دیکھئے پیروں کی پوزیشن دیکھئے اس کے دونوں پیر اوپر بھٹے مڑے ہوئے ہیں یہاں ایک پیر لیٹا ہوا ٹائپ کا ہے یہاں کچھ کام کرتے ہوئے فگر ہیں یہ جو گاؤں میں اکثر چکی چلتی ہے ہاتھ والی چکی تو یہ وہ فگر ہیں جو چکی چلا رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سٹنگ فگر ہیں اور کام کرتے ہوئے ہیں سب سچی بات ہے چلیں نیکس فگر کی طرف اڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسے بنانا ہے آپ ضرور ڈائی کریں آپ لوگ اسی طریقے سے ہم سارے فگر بناتے جائیں گے ایک ایک کر کے اور یہ دیکھئے یہ فرنٹ سے بیٹھا ہوا ہے یہ سامنے سے توبھی تک کہ جتنے بھی فگر تھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سائٹ سے تھے یہ فرنٹ سے بیٹھا ہوا تھا شاید ان کے پتی بیٹھے ہیں اور یہ پتنی ان کو کھانے کو کچھ دے رہی ہے پلیٹ میں لیو اوپر چکی میں کچھ دانے بھی ڈال دیے ہیں اور اب نیکسٹ سٹنگ فگر بناتے ہیں دیکھیں ایک پیر کرو لیے ہوئے آئے گا گول سا دوسرا سیرہ جائے گا ضرور ٹرائی کریں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ انگلز میں ٹرائی کریں ان کو اور یہ دیکھئے گاؤں میں چوپڑ کھیلا جاتا ہے جس کو ہم لوگ مارڈن میں لودو بولتے ہیں یہ وہی چوپڑ کھیل لے ہیں دیکھیں اس پہ ان کی بیٹھنے کی مدرہیں کیا ہیں ان کی پوزیشنز کیسی ہیں ورلی پینٹنگز کی کئی اچھی باتوں میں ایک اچھی بات یہ بھی ہے بڑا ہی سمپل وے میں پورا جو بھی ان کے گاؤں کا گرامی پریویش ہے جو بھی ان کی ڈیلی روٹین ہے اس کے ہمیں درشن ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں تین لوگ ہو چکے ہیں چوتھا بھی ہم لوگ بنا دیتے ہیں یہاں یہ چوتھا فگر بھی بن گیا ہے اب بات کرتے ہیں فگر پیٹرنز کی فگر پیٹرنز میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک فگر ہم لے کے جب اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارا فگر پیٹرن بن جاتا ہے جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں تین فگر بناتے ہیں اور اس سے بننے والا فگر پیٹرنز آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے سامنے یہ خوڑا فر یہ تین پیٹرن ابھی تیار ہوتے ہیں ان کے پیٹرنز دیکھیں گے آپ کو یہ ویڈیو اور اس میں سکھائی کی ورلی آرٹ کیسی لگی مجھے کمینٹ باکس میں کمینٹس کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اس کو شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں سادھی میرے چینل کو بھی پلیز سبسکرائب کر لیں اگر اب تک آپ نے نہیں کیا ہے تو یہ دیکھئے یہاں میں نے تینوں فگر بنا لیا ہیں جسا آپ دیکھ رہے ہیں ہم باری باری سے ایک ایک کرکن کے پیٹرنز دیکھتے ہیں دیکھیں فگر نمبر ون اور اس کے پیٹرنز دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور دن فگر ٹو اور اس کا پیٹرنز اور دن فگر ٹری اور پھر اس کا پیٹرنز دیکھیں ایک چیز کو جب ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو پیٹرن وہ کتنی سندر لگتی ہے یہ تو دا پیٹرنز دیزائن تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اس کا نیکس پارٹ دیکھنا نہ بھولیں ویڈیو کو اندر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد